بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ اللہ کے فضل اور کرم سے آپ ٹھیک ٹاک ہو گئے تو آج میں ایک ٹیک وے پہ ہوں تو گھر کا کھانا کھا کھا کہ بھی میں تو نہیں تنگ ہوتا لیکن بچے تنگ ہو جاتے ہیں وہ کھا کہ گھر کا پیزا ہی کیوں نہ کھایا ہو کہتے ہیں کہ آج باہر سے کھانا ہے تو میرے ایک فرینڈ کا ٹیک وے ہے تو میں اس پہ آیا ہوں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ گپ شپ پہ لگاتے ہیں اور آپ دیکھ لے کہ ٹیک وے میں پیزا کیسے پرپیئر کرتے ہیں یہ بیس تو انہوں نے تقریباً رات کے بنا کے رکھے ہوتے ہیں اسی طرح کیونکہ میں بھی اس ٹیک وے پہ کام بھی کرتا رہا ہوں تین چار سال پہلے تقریباً چھ ماہ کیا ہے در کام تو مجھے پتا ہے کہ وہ کس طرح پرپیئر کرتے ہیں اور کس طرح چیزیں وہ ایک دن پہلے ہی یہ چیز ڈالی سوس ڈال کے اوپر چیز ڈالی اور چیز یہ چکن ہے یہ بھی انہوں نے کوک کیا ہوتا ہے اب یہ جو منز میٹ کی ماہ چکن کا کی ماہ وہ ڈال رہا ہے تو یہ جو لیم کا کی ماہ یا شیپ کا کہہ لیں جو مٹن کی ماہ وہ ڈال رہا ہے یہ ابھی شملہ مرچ تھوڑی بہت ہی ایڈ کی تو یہ اس کے بعد ہے یہ سویٹ کان نہ بھی ڈال رہا ہے تو ان کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ کیونکہ پرفیشنل ہے اور یہ بھی تھوڑی گرین چیلی اور اوپر سے چیز جو ہے وہ ڈال کر کیونکہ ہمارے پاس تو گھروں میں وہ اس طرح کی ایٹ نہیں ہوتی جس طرح کی جو مشین ہے وہ یہ تقریباً اس میں فائو منٹ جائے گا وہ فائو منٹ کے بعد دوسری طرف یہ چین چل رہا ہے اس پہ تقریباً میرے ہر تین ساڑھے تین سو سیٹی گریٹ پہ ایٹ ہوتی ہے اس کی تو اس میں یہ چلتا چلتا ادھر جائے گا پانچ منٹ لگیں گے وہ پانچ منٹ بعد یہ نکل آئے گا دوسری سائیڈ پہ تو یہ ان کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے ہر ٹیک وے کال یہ تھوڑا کک زیادہ کرتے ہیں اوپر سے مجھے میں نے کہا اسے کہ تھوڑا حالانکہ اس کو زیادہ دھکا بھی لگا دیا کہ اس میں مشین میں تھوڑا رہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اوورکوک ہو جائے اور بہت زیادہ براؤن ہو جائے اوپر سے لیکن یہ اپنا سٹائل ہے کئی جو ایٹ ایک وے وہ کم تھوڑا کرتے ہیں وہ چیز برن نہیں کرتی لیکن یہ تھوڑی چیز اوپر سے برن کرتے ہیں ان کا سلو سسٹم ہے کیونکہ ان کے سٹائل اس طرح کا ہے تو کافی ان کے پیزے جو ہیں وہ اس ٹاؤن میں جو ہے ہمارا ٹاؤن ہے وہ کافی ساتھ ان کے پیزے جاتے ہیں پیزی اٹیک وے تو یہ ان کا کرسپی جو سٹائل ہے وہ کامیہ ہوئے تو اس طرح کر کے یہ تو آپ دیکھتے رہیں یہ تو اب بہت مہارت ہے آپ لوگوں کے پاس ماشاءاللہ یہ یوٹیوب پہ بہت بہت بڑے بڑے شیف ہیں جو آپ ریسپیاں شیئر کرتے ہیں تو لیکن یہ تو بیسے ہم نے گپ شپ کرنی تھی آپ کے ساتھ اور میں ساتھ میں پیزے بھی لینے آیا میں نے سوچا کہ چلوں گا کیونکہ بہت ڈریور کر دیتے ہیں گھر میں بھی لیکن میں نے سوچا کہ چلوں گپ شپ بھی لگا لیں گے ریکارڈ بھی کر لوں گا ویڈیو کافی دنوں ہے ملاقات بھی نہیں تو یہ بہت اچھے لوگ ہیں یہ رسپیکٹ کرتے ہیں تو اس طرح کر کے اس کو اس نے یہ جو دیسی بٹر گی ملتا ہے وہ سائیڈوں پہ لگایا ہے یہ بھی ان کا فارمولہ ہے میں بھی گھر میں لگاتا ہوں ہم بھی بٹر لگاتے ہیں کرم گھر کے رکھا ہوتا ہے اور پیزا جب تیار ہو جائے باہر کاٹ کے پھر اس کو جو ہے پرش کے ساتھ وہ دیسی گی لگاتے ہیں کنارے پہ تاکہ وہ نرم ہو جائے کئی بار وہ سخت ہو جاتا ہے پتہ نہیں آپ کو شاید اچھا لگے یا مجھے تو یہ بھی بتانے نہیں اچھا لگا کہ آپ اس کو کناروں پہ گول باہر کے کنارے وہ کئی بار جو ہے وہ زیادہ کوک ہو جاتے ہیں تھوڑے کرسپی ہو جاتے ہیں تو یہ اس سے نرم ہو جاتے ہیں تو اس طرح کر کے وہ میں بات کر رہا تھا کوکنگ کیوں تو ماشاء اللہ بہت پیارے لوگ ہیں وہ بہت پیاری کوکنگ کرتے ہیں آپ سب لوگ جتنے ویور ہیں کافی ماشاء اللہ ریسپیاں لگاتے ہیں بڑی خوبصورت سی تو دل کرتا ہے کہ ان کو لکھوں کومٹ میں کہ can i have some مجھے بھی ساتھ دے دیں کئی دفعہ جگلاب جامانا انڈی چکن کری وہ اتنے خوبصورت ماشاء اللہ یوٹیوب پہ بناتی ہیں بہنے اور بھائی تو یہ تو ہمارا وی لوگ بھی تھا اور ساتھ آپ کو بتا دیا تو وہ ڈونر ابھی میں انشاءاللہ پھر ڈونر ہوگی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ڈونر کیسے بناتے ہیں لیکن ابھی وہ ڈونر ان کے پاس تھوڑا سا رہا گیا تھا تو میں نے سوچا کہ نہیں میں اپی بناتا پھر کبھی میں آؤں گا اور ڈونر کی فل ڈیٹیل کے ساتھ ہم ویڈیو بنائیں گے تو دیکھیں اس کو بھی اس نے سائیڈوں پہ پہلے برش کیا بھٹر لگایا اور پی کارٹ کے اس میں تو ڈبے میں یہ ڈیٹی ہو گیا اب تو انشاءاللہ چلو جی دوستو اپنا خیال رکھیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تو جملہ وہی ہے دوبارہ پھر اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال اور زندگی ہے خوبصورت چیزے سے انجوائے کیجئے اللہ حافظ